بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا ایک محتسر ٹاپک ہے شملہ کانفرنس یہ انیس سو پینتالیس میں ہوئی تھی اور انیس سو پینتالیس چیالیس کے عام انتحابات کے حوالے سے یہ پڑھیں گے گانڈی جناہ مذاکرات سے پہلے آپ لوگوں نے لیکچر نمبر دو میں راج گوپال اچاریہ کے پھارمولے کے حوالے سے پڑھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے شمل کریپس مشن کے حوالے سے پڑھاتا یہ دو ٹاپک آپ لوگوں نے پڑھے تھی دونوں ٹاپک کا مین مقصد کانگریس کی طرف سے متحدہ ہندوستان پر زغور دینا اور مسلم لیگ کی طرف سے وہ آزادی پاکستان یا ہندوستان کی تقسیم پر زور دیا جا رہا تھا گانڈی جناہ مذاکرات اسی کی کڑی ہے گانڈی جناہ مذاکرات میں گانڈی کی طرف سے جناہ یعنی قائدی آزم کو اس بات پر قائل کرنا تھا کہ قائدی آزم تقسیم ہندوستان والا مطالبہ چھوڑ دے اور متحدہ ہندوستان کی طرف آ جائے یہ گانڈی کا مطالبہ تھا اس سلسلے میں گانڈی نے تقریباً اکیس خطوط قائدی آزم کو لکھ کے اور ان تمام میں یہی مطالبہ تھا کہ آپ تقسیم ہندوستان کا مطالبہ چھوڑ دیں ان خطوط کے علاوہ قائدی آزم نے اور گانڈی نے بالمشاپہ ملاقات پی کی بالمشاپہ ملاقات آمنے سامنے ملاقات کو کہتے ہیں یہ آپ کے بک میں بالمشاپہ ملاقات کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے آمنے سامنے ملاقات فیس ٹو پیس ملاقات اور اس ملاقات میں بھی گانڈی نے متحدہ ہندوستان پر زور دیا اور قائدی آزم کو تقسیم ہندوستان کے مطالبے سے روپنے کی کوشش کی قائدی آزم ایک دانشور آدمی تھے وسیو نظر انسان تھے انہوں نے گانڈی کے ساتھ مذاکرات کے دوران یہ جواب دیا کہ آپ ذاتی حیثیت سے میرے سامنے بات کر رہی ہیں یا میرے ساتھ مل رہی ہیں ذاتی حیثیت کا کیا مطلب ہے ذاتی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اکیرے آئے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی ٹیم کا آپ کی پارڈی کا مطالبہ نہ ہو جو باتیں آپ کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے کہ کل آپ اس سے مو پیر لو یا آپ کے جماعت کے دیگر رہنماوں لیڈروں کو یہ قابل قبول ہی نہ ہو تو آپ اگر مشتر کا شکل میں آتے دوسرے لیڈرز بھی نہرو وغیرہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تب کچھ بات بنتی تھی لیکن ابھی تو اس ملاقات مذاکرات کا کوئی جوازی نہیں بنتا تو اس وجہ سے قائد اعظم نے گانڈی کے یہ مذاکرات میٹنگ یہ بھی مسترد کر دی تو تقسیم ہندوستان کے حوالے سے یہ مذاکرات بھی ناکام ہوئے تھے پھر شملہ کانپرنس انیس سو پینتالیس اب انیس سو چوالیس میں دوسری جنگی عظیم کا خاتمہ ہوا تھا اور انگریز ویسے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم عبوری حکومت کا قیام کریں گے عبوری حکومت کے قیام کے لیے ضرور ہے کہ وہ انتہابات کرائے تو ایک پہاڑی مقام ہے ہندوستان میں شملہ جو کہ مقبوضہ کشمیر کے ہی علاقے میں آتے ہیں وہاں پر انہوں نے کانپرنس رکھ دی ان میں کانگریزی لیڈروں کے ساتھ بھی انہوں نے مذاکرات کیے لارڈ ویول نے لارڈ ویول اس وقت واسرائے تھے پورے ہندوستان کے اور مسلم لیگی لیڈروں سے بھی انہوں نے ملاقات کی لیکن دونوں کی باتوں میں یا دونوں کے مطالبات میں کافی تضاد تھا تو انہوں نے اس حوالے سے کہا شملہ کانپرنس میں کہ دو اہدے کمانڈر انچیپ اور دفاع یہ دونوں اہدے ہمارے پاس ہوں گے گورنر جنرل یعنی واسرائے اور دفاع یعنی پوچھ کا سربراہ یہ دو اہدے انگریزوں کے ہوں گے اور باقی جتنے سارے اہدے ہی وہ ہم آپ ہندوستانوں کو دیں گے یعنی مسلمان اور ہندو مشترکہ ان لوگوں کو دیں گے لیکن یہ تقسیم والی بات مت کریں مشترکہ طور پر ہم اس ملک کو چلائیں گے اب اسی کانپرنس کے دوران قائدی اعظم کا یہ مطالبہ تھا کہ الیکشن یعنی انتہابات کے لیے جتنے لیڈرز ہیں وہ میں سیلیک کروں گا چونکہ میں پارٹی کا سربراہ ہوں تو میں ان لوگوں کو سیلیک کروں گا جبکہ کانگریسی لیڈر اور انگریز حکومت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سیلیکشن وہ خود ہی کر لے یعنی انگریز حکومت خود ہی یہ سیلیکشن کر لے کہ پلانہ علاقے سے کون الیکشن لڑے گا مسلمی لیگ کی طرف سے بہار سے کون لڑے گا پنجاب کی طرف سے کون انتہابات میں ہنسا لیں گے مسلم لیگ کی طرف سے میں خاص کر بات کر رہا ہوں تو اس وجہ سے یہ کانفرنس بھی تقریبا ناکام ہوا تھا یعنی وہ تمام ٹوست باتیں سامنے نہیں آئی تھی جو ہونے چاہیے تھی پھر اس کے بعد انیس سو پینتالیس چیالیس کے عام انتہابات کے حوالے سے بات تھی قائدیازم نے اس انتہابات کے لیے اس لیے حامی بھر لی کہ پیوچر میں ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ یا یہ شک وہ واضح تھی مطلب انگریس حکومت نے تقسیم کرنے کی ایک اشارہ دے رکھا تھا اس میں تو انیس سو پینتالیس چیالیس کے انتہابات شروع ہوئے اس سے پہلے انتہابات ہوئے تھے انیس سو سنتیس میں اس میں کانگریس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی بہت بڑی جیت پھر یہ انتہابات ہونے تھے انیس سو بیالیس میں جو کہ ڈیلے کر دئیے گئے تھے کس وجہ سے دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے انیس سو انتالیس تا انیس سو چھوالیس یہ جنگ جاری تھی اس کے بعد جب یہ جنگ رک گئی تو انہوں نے ہندوستان میں یا برسہیر میں انتہابات کرانے کا اعلان کیا اتنے پیورٹ میں قائدی آزم یعنی مسلم لیگ کو بھی کافی وقت ملا کہ وہ اپنی پارٹی کو مضبوط بنائے طاقتور بنائیں اور اسے متحد کریں بنسبت انیس سو سین تیسوالی انتہابات کی اس میں کیا ہوا اس میں مسلمانوں کے لیے صوبائی سطح پر چار سو پہ چانوی یہ کل نشستے تھی اور مسلم لیگ نے جیتی چار سو انتالیس پرانے بکس میں یہ ہے چار سو چوال آپ نے نئے بک کو فالو کرنا ہے نئے بک میں جو ڈیٹا ہے آپ نے ایکزیم پیپر میں وہ ڈیٹا فوٹ کرنا ہے اور وفاق یا مرکز میں مسلمانوں کو سوسیٹے دی گئی اور سو میں سے سو وہ مسلم لیگ نے جیتی سوبائی سطح پر چار سو انتالیس سٹے جیتی اور یہ ثابت کر دیا انیس سو سینٹس میں مسلم لیگ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ پارٹی ہے اور جب وہ ہار گئے تو پھر کانگریسی لیڈر ان پر تنس کیا کرتے تھے کہ آپ تو دعوی کیا کرتے تھے سٹیجوں سے کہ بریسیر کے عوام کے لیے مسلمانوں کے لیے حضور صل صرف مسلم لیگ ہی واحد نمائندہ پارٹی ہے تو آپ کو تو اپنے مسلمانوں نے بھی ووٹ نہیں دیا تو وہ بات انیس سو پینتالیس چیالیس کے انتہابات میں قائدی آزم نے پھر ثابت کر دی کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ پارٹی ہے ایک بہت بڑی جیت یہاں پہ سو پیسٹ ریزلٹ اور یہاں بھی تقریبا نوے پیسٹ سے بڑھ کر انہوں نے یہ ریزلٹ دیا اس انتہابات کے بعد انہوں نے وزیر خزانہ یہ لیاقت علی خان کو مقرر کیا اس انتہابات کے بعد اس کے باقی ڈیٹیلز عبوری حکومت والے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے آج کے ٹاپک میں ہم نے تین نقطوں پر بات کی گاندی جناہ مذاکرات کے حوالے سے بات کی گاندی کا موقع پیتا کہ قائدی آزم اپنے تقسیم والا موقع وہ چھوڑ دی اپنا زد وہ چھوڑ دی جبکہ جناہ کا مطالبہ یہ تھا کہ تقسیم ہندوستان ہو شملہ کانپرنس میں زیادہ تر بات آنے والے انتہابات کے حوالے سے تھی جو کہ 1945 44 میں انتہابات ہونے والے تھے اور ان انتہابات کے لیے جن امیدواروں کو نامزد کرنا تھا ان حوالے سے زیادہ تر بات یہ شملہ کانپرنس میں کی گئی پھر 1945 44 کے انتہابات سامنے آتے ہیں 1945 44 کے انتہابات میں مسلم لیگ کو جتنی سیٹیں ملی تھی اس کا کچھ ریزلٹ وہ میں نے بوٹ پر یہاں پہ واضح کر دیا کہ اتنی تھی پھر اس میں آگے کیا ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 4 میں آپ کو بتائیں گے کہ عبوری حکومت کتنے وقت کے لیے چلی اور کن کو کون کون سے اغدے ملیتے تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں ورسط میں والسلام